کوئی بھی بھائی بہن ایک کم اماؤنٹ سے ایک چھوٹی انویسمنٹ سے کم پونجی سے اگر وہ بزنس کو پیکنگ کو کرنا چاہتا ہے تو وہ اس مشین سے کر سکتا ہے دوستو کوئی بھی مہیلہ ہو یا بچے ہو یا جینٹس ہو کوئی بھی اس کام کو پورش لوگ اس کام کو کر سکتے ہیں دوستو دوستو ماتر سات اجار پر لگا کے اس مشین سے آپ اپنا ویپار و بزنس شروع کر سکتے ہیں اور اچھا منافع کما سکتے ہیں دوستو کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں اتنی ویرائیٹی ہے مالکی کی میں دیکھو اگر کس طریقے سے میں باہر آ رہا ہوں تو بہت بڑا ایک کام نہیں ہے ایک میکنگ کرنا بہت ایزی ہے یہ سارے میکن انڈیا ہیں دوستو اچھا میکن انڈیا یعنی ہم اپنے بھارت کا نام روشن کر رہے ہیں بلکل جی بلکل آج میں آپ کو سر ایسی مشین کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو مشین تو ایک ہے بٹ کام انیک ہے کام انیک رہیں گے وہ کون کون سے کام ہے وہ میں آپ کو ون بائی ون بتا رہا ہوں جیسا کی آپ چپل بنائیں گے آپ دسپوزیبل آئٹم بنائیں گے اور آپ پیکنگ کریں گے یعنی کی جونہ پیکنگ مسالہ پیکنگ ڈرائی فوٹ پیکنگ اور بھی جو کھلونے آتے ہیں جیسے کھلونے آتے ہیں تو آپ وہ سب چیزیں اس مشین سے کر سکتے ہیں اور میں آپ کو ون بائی ون کر کے دکھانے والا ہوں کہ کس طریقے سے مشین ورکنگ کرتی ہے اور آپ نے اس مشین کو کیسے ورک کرنا ہے مشکل دب سستے کل فرنڈس میں ہوں آپ کا دوست راہل پروتھی اور آپ دیکھ رہے ہیں مارکٹ شاؤٹس تو فرنڈس آج آپ کے لئے بہت شاندر بزنس آئیڈیا لے کر آیا ہوں جو آپ کو بہت ہی کم مطلب کم انویسٹمنٹ لگا کے آپ بہت اچھا مارجن کم آ سکتے ہیں تو آج میں آگے ہوں پر پیرا جون انجنرنگ ورکس پہ اور یہاں سے میرے ساتھ ہے روپیز جی وہ کس طریقے سے آپ کیفائیتی ڈام پہ آپ چپل بنا سکتے ہیں چپل کی انڈسٹری کو اپتیار کر سکتے ہیں اور ایس ویل ایس انڈسٹری ایک ہی نہیں ہے میرے پاس اس کے ساتھ ساتھ آپ پیپر پلیٹ اسکرابر ایک انڈسٹری کے ساتھ ساتھ آپ تین سے چار چار انڈسٹری آپ ڈیولوپ کر سکتے ہیں اس بزنس سے کتنا منافع ہے کتنا انویسٹ کرنا پڑتا ہے اگر آپ جنرلی میں سے بات کریں گے اس بزنس کیلئے اگر میں سلیپر لائن کی انڈسٹری کی بات کروں تو بیسکلی آپ منیمم سات ہزار پی سے لے کے اور کسٹمائیشن جیسے آپ دو لاکھ دھائی لاکھ تک آپ بزنس اپنا سٹارٹ کر سکتے ہیں چھیک ہے اگر میں پروفیٹ کی بات کروں تو کتنا پروفیٹ نکال سکتا ہے پروفیٹ تو دیکھو راہل جی بیسکلی کیا اگر میں اپنی جنرل مارکٹ کی میں بات کروں آج کی ڈیٹ میں تو پروفیٹ کا ریشو منیمم 25% سے سٹارٹ ہو جاتا ہے چھیک ہے اور اس کے بعد کسٹمائیشن اکورڈنگ تو کلائنٹ اپنے برانٹ بناتا ہے اپنے لوکل چپلے سپلائی کرتا ہے تو اس کے اکورڈنگو 50% بھی لے سکتا ہے آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی چپل ہو یا اس کو سیل میں سے اگر لے کے آتے تو تو 50% کا ڈسکاؤنٹ ہر جگہ ملتا ہے ماں کے تو یہ بزنس کرنے کے لئے کوئی سپیس کی ریکوارمنٹ رہتی ہے کوئی من پاور کی ریکوارمنٹ رہتی ہے اگر ہم نورملی بات کریں تو اس میں آپ کو سنگل پاور ایک سنگل ہینڈ آپ کو ایک ورکنگ پرسن تو آپ کو چاہیے ہی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آپ اس میں ایڈون کر سکتے ہیں اگر آپ کسی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں کسی کو اپنے ساتھ آپ ایڈون کر سکتے ہیں ابھی فرنڈز ہم یہ بزنس آپ کو دکھاتے ہیں کس طریقے سے کیا کیا چیزیں رہنے والی ہیں کون سی مشین سے ہیں کیسے راو مٹرل آپ ہمارے پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں تو سٹارٹ کریں روپیزی آج کی ویڈیو دوستو اگر آپ پیرا جون انگینو ایکس میں آنا چاہتے ہیں تو آپ انڈیا کے کسی بھی کونے سے دلی کے ٹیگور گارڈن میٹرو ششنی جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اس کے ٹھیک سامنے گیٹ ٹمبر دو کے بلکل سامنے آپ ہمارے ویہراؤس میں انٹری کر سکتے ہیں اور ہر طریقے کی ویرائٹی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں آج آپ کو لے کے چل رہا ہوں سکربر پیکنگ یعنی کی جونہ پیکنگ دوستو جو کی ہر گھروں میں یوز ہوتا ہے جونہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم پیک کرنے کا آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو پیک کرنا ہے آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں ہم نے سمپل اس میں کچھ نہیں کرنا دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ ہم نے نیچے ڈائی لگائی ہے ڈائی کے اندر ہم نے سکربر لگایا ہے اور اس کے اندر ہم نے سکربر کو ڈالا ہے کٹوری کے اندر اور یہ پیپر ہے اوپر پلین پیپر بلکل اور جیسے ہم نے اس میں پوری فیلنگ کر دی ہے بھی اور فیلنگ کے بعد ہم نے اوپر جسٹ پیپر لگانا ہے اس کے اچھا سکر آپ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ ون بائی ون دیکھ رہے ہیں اور ہم نے کچھ نہیں کرنا دوستو دیکھو اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے نورمل ہم نے ڈائی کو یہاں پہ اس کے نیچے لگا دیا اور اس کی ہم نے نورمل پریسنگ کرنی ہے یہاں سے ہم نے بٹن کو آن کیا یہ ہماری مشین چلو ہو گئی اور یہ ڈاؤن آپ دیکھ رہے ہیں اور جیسا کی میں آپ یہ آپ کو دکھانے والا ہوں اور دیکھ رہے ہیں آپ اس میں سے یہ ہمارا جونہ پیک ہو گیا دوستو یہ بلکل بھی ٹائم نہیں لگا روپیسی بہت بہت سیکنڈوں میں کام ہو گیا بلکل کچھ ہی سیکنڈ میں آپ نے اس میں کچھ نہیں کرنا دوستو بلکل ایزی میں نے آپ کے سامنے ہی پیکنگ کری ہے اور آپ اس کو گھر میں کوئی بھی مہیلہ ہوں یا بچے ہوں یا جینٹس ہوں کوئی بھی اس کام کو پورش لوگ اس کام کو کر سکتے ہیں دوستو دیکھو دوستو ابھی میں نے آپ کو جونہ پیک کر کے دکھایا تھا تو اس کے اندر پیکنگ کی کمپلیٹ رینج ہے دوستو جیسا کی آپ یہ دیکھ رہے ہیں برش آپ برش بھی پیک کر سکتے ہیں اس کے اندر یہ برش کا دیکھو بلیشٹر آتا ہے اور سیم ایسی ڈائی آئے گی اس کی تو آپ سیم پیکنگ جو میں نے سکربر کی کری ہے وہ ہی آپ برش کی کریں گے اور ایس ویل ایس آپ مسالہ بھی پیک کر سکتے ہیں یہ آپ مسالہ کی ڈائی آپ دیکھ رہے ہیں مسالہ بھی پیک کر سکتے ہیں یہ مشین ملٹی پرپس ہے اس میں کچھ بھی پیک ہو سکتا ہے ملٹی پرپس مشین ہے یہ دوستو دیکھو دوستو آپ نے اگر اس کے اندر ملٹی ٹیسکنگ کام کرنا ہے تو آپ کو کچھ نہیں کرنا دوستو یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ جو نٹ بولٹ ہے میں کچھ نہیں کر رہا ہوں یہاں پہ کھالی میں نے دیکھو نٹ بولٹ کھولے میں نے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اچھا بہت ایزی ہے مطلب کوئی بھی کر سکتا ہے بہت ایزی ہے دوستو یہ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ ام نے آن کرا اور ہم نے اس کو اپ کیا یہ دیکھئے ہم نے یہاں پہ ڈائی چینج کر دیں گے ہم کوئی سی بھی ڈائی لگا سکتے ہیں حالانکہ یہاں پہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں دوستو یہاں پہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں آپ پیکنگ کس طریقے سے کریں گے دیکھو ابھی تک آپ نے جو اس سے پہلے آٹومیٹک مشین میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے سکربر پیکنگ کرا مسالہ ڈرائی فروٹ اور ریلیٹی ٹو آپ پیکنگ کا کوئی بھی آرٹیکل آپ اس کے اندر پیک کر سکتے ہیں اور ایز ویل ایز یہاں پہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ اگر کوئی بھی بھائی بین ایک کم اماؤنٹ سے ایک چھوٹی انویسمنٹ سے کم پونجی سے اگر وہ بزنس کو پیکنگ کو کرنا چاہتا ہے تو وہ اس مشین سے کر سکتا ہے دوستو یہاں پہ میں آپ کو وہی دکھانے آیا ہوں کہ یہ مشین ایک مینول مشین ہے اس میں آپ پیکنگ کی پوری رینج بنا سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ میں آپ کو دکھانا رہا ہوں کہ آپ نے سمپل یہاں پہ ڈائے لگاہی ہے اور ہم نے یہاں پہ سکربر کی فیلنگ کری ہے اور اس کے اوپر ہم نے یہ پیپر ہم نے میں نورمل پہ لگایا ہے جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اور ہم نے اس کو بہت جنرل بچک سمپل طریقے سے پیکنگ کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں کہ دوستو میں اس کے دیکھو پیکنگ کرنے جا رہا ہوں اب اور یہاں پہ ٹائیمر شروع ہو گیا ہے بیلکھل یہاں پر ٹائمر سٹارٹ ہو گیا ہے اچھا تو اس کو کتنی دی رکھنا پڑتا ہے بھی ہے کچھ بھی نہیں یہاں پر ٹائمر آپ دیکھ رہے ہیں بلک کچھ ہی سیکنڈ میں نے کوئی برزر آ گیا سامنے اور اس برزر کے بعد ہم نے اس کو ہٹا دیا اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کیس طریقے سے یہ پیکنگ ہو گئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں واو کچھ ہی سیکنڈوں کے میں چیزیں پیک ہو جاتی ہیں بلک آپ میانوال سے بھی آپ وہی کام کر سکتے ہیں برش میں نے آپ کو دکھائے تھے چاہے وہ ڈرائی فروٹس ہو چاہے وہ کھلو نہیں ہو آپ کچھ بھی اس مشین سے آپ پیک کر سکتے ہیں دوستو ابھی تک سر میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ آپ کس طریقے سے اس مشین میں آپ ملٹی ٹاسکنگ کام کر سکتے ہیں جیسا کی ہم نے شروع میں دیکھا پیکنگ بنا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم نے دسپوزیبل آئٹم میں ہم جا رہے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ہم ڈسپوزیبل میں کوئی بھی پلیٹ ملہ ڈونا پلیٹ تھالی ملہ اینی ورائٹی جیسا کہ آپ یہاں پہ پلیٹ دیکھ رہے ہیں رنگ برنگی پلیٹیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ اس میں مشین سے بنا سکتے ہیں بلکل اس مشین سے آپ ساری پلیٹیں آپ بنا سکتے ہیں تو یہ آپ بنا کے دکھائیں گے اور بلکل یہاں پہ میں آپ کو ایک پلیٹ آپ کو بنا کے دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے میرے جو بھائی بہن ہیں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ بنائیں گے آپ نے کچھ نہیں کرنا نوبل پیپر آپ نے اس کے اندر رکھنا ہے دوستو اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ نے سمپل بلکل مشین کو آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ یہ دیکھئے یہ دیکھئے دوستو کس طریقے سے ایک کلر فول پلیٹ بہت اچھی لگ رہی ہے یہ پلیٹ اس طریقے سے پلیٹ آپ ریڈی کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے کی آپ بنا سکتے ہیں پلیٹ اس کے اندر دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ آپ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کلر فول پلیٹ این یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ جیسے یہ تو سائز کونس کی کیا سائز اس پلیٹ کا بہلا یہ بارہ انچی کی پلیٹ ہے یہ اس میں آپ چار انچی سے لے کے چودہ انچی تقار کوئی بھی پلیٹ آپ اس کے اندر بنا سکتے ہیں دونا بھی اور پلیٹ بھی کچھ دونا پلیٹ تھاری دیکھو حالا کیا آپ نے دیکھا ہوگا دوستو کہ دونا تو ہر کو ہی بنا لیتا ہے ماشین کے اندر رائٹ میں انہوں نے پلیٹ کی بات پلیٹ کی بات ہے تو پلیٹ میں نے آپ کو یہاں پر بنا کر دکھائی ہے کہ پلیٹ کی ڈیمانڈ جادہ ہے مارکٹ کے اندر دوستو آج کی ڈیٹ میں دیکھیں سر کیسے پہلے جو اس سے پہلے جو ہم نے دو آئیٹم ہم نے بنایا جس میں ہم نے پیکنگ بھی کر لیا ڈسپوزیبل آئیٹم بھی ہم نے کر لیا اور اب ہم یہاں پہ کرنے جا رہے ہیں لاشت کا ہمارا جو کی چپل بنانے کا ہے چپل بنا رہے ہیں بلکل جی تو میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں گا کہ اس طریقے سے آپ نے چپل بنانے ہی یہاں پہ اور دوستو بہت سمپل طریقہ چپل بنانے کا چپل سے بھی ڈائی سے ہی بنے گی ڈائی وغیرہ سے ہاں جی بالکل جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں میں نے نیچے سول رکھا ہے کٹنگ کر کے اور یہ میں نے ڈائی رکھی ہے اوپر ٹھیک ہے رائٹ آپ کسی ہی مولٹ کی ڈائی لگا سکتے ہیں اس کے اندر جائنٹس لیڈیز بچے کی بلکل بنانے کا طریقہ سے میں لگ بک سارا ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ آپ دیکھیں گے ہم نے نومل ڈائی ہم نے رکھی اور یہاں پہ مشینری پہ ہم آئے اور ہم نے اس کو آٹومیٹک اور مینول دونوں طریقے سے کام کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے ریموٹ کو دوایا اور یہ آپ کا ٹائمنگ کے حساب سے آٹومیٹک آ گیا ٹائمر آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں دوستو اپنے آپ اور یہ آپ یہاں پہ دیکھیں گے ہم نے کس طریقے سے ملعا چپل کو ہم نے کٹ دیا یہاں پہ ایک بار میں چپل کٹنگ ہونی چاہیے آپ کی کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو اور یہاں پہ ہم نے اور اس چیز کی ساری ٹریننگ آپ پروائیڈ کر دیتے ہیں بے الکل پوری ٹریننگ یہاں پہ پروائیڈ کروائی دائے گی دوستو جیسا کہ ہم نے یہاں پہ چپل کو ریڈی کر لیا اب ہم اس کے سیکنڈ پوائنٹ پہ چلیں گے کہ سیکنڈ پوائنٹ پہ ہم نے اس کی گریننگ کرنی ہے بفنگ کرنی ہے اور ہم نے ہول بنانا ہے جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں سیمپل ہم نے یہاں پہ گرینڈر کو لگایا ہم نے اس کو آن کیا اور آن کرنے کے بعد نورمل ہم نے اس کو یہ دیکھیں گے آپ کس طریقے سے ہم نے اس کو بلہ بلکل سیمپل طریقہ دوستو سٹیپ لگانے سے پہلے ہمیں یہ پوائنٹ کرنے پڑیں گے اس کے اندر یہ ہول بن جاتے ہیں بلکل ایکزیٹلی تب ہی آپ سٹیپ کی فٹنگ صحیح کر پائیں گے نہیں تو سٹیپ کی فٹنگ میں آپ کو دکت آئے گی دوستو یہ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ہم نے فٹنگ کری ہے اور اس کے ساتھ ایس ویل ایس ہم رائٹ اینڈ لیفٹ دونوں پیار کو کریں گے ہمارا مقصد دونوں پیاروں سے ہے ایک پیر سے نہیں ہے دوستو یہ دیکھیں کس طریقے سے گرائنڈر مشین سے اس میں ہول کیے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں اور کونسا فنکشن ہوتا بھی ہے اور اس کے علاوہ دیکھو ہول کریں گے ہول کرنے کے بعد ہم اس کے اندر بافنگ بھی کر سکتے ہیں حالانکہ شیٹ کی کلیرٹی ہم دیکھ رہے ہیں بلکل اوکے ہیں اور نہیں تو ہم اس کی بافنگ بھی ہم کر سکتے ہیں اگر تھوڑا ایکسٹر پارٹیں تو نکال سکتے ہیں بلکل اس کی بافنگ کے لیے اور بافنگ کے لیے یہاں پہ ایک گرینڈر بنایا گیا یہ آپ گرینڈر دیکھ رہے ہیں ہم یہاں سے اس کی بافنگ بلکل کر سکتے ہیں بلکل ایک دم کلین شیپ آ جائے گی بلکل کلین شیپ آ جائے گی اور اس کے بعد ہمارا پوائنٹ آئے گا وہ آئے گا فائنلی پوائنٹ کہ ہم نے سٹیپ کیس طریقے سے ہم نے اس کے لیے دالنا ہے سلپر کا لاسٹ پوائنٹ ہے اس میں سٹیپ ڈالنے کے بعد یہ سلپر ریڈی ہو جائے گا بلکل ایک جائے گا اور رائٹ میں دیکھو جیسا کہ ہم نے رائٹ میں سٹیپ کی فٹنگ کرنی ہے رائٹ یہاں پہ آپ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس میں ہم نے نورمل یہاں سے سٹیپ دالنا ہے دوستو اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اسیں ہم پہ دیکھا رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ساری چیزیں اس کے اندر نہیں acquire اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں انہیںہیں یہ دیکھیں یہیاں ایزی پروسےس ہے بہت سلپر بنانے کا سلپر بہت سلپر بنانے کا بہت ایزیçons ہے دوستو کمپلیٹ چپل میں آپ کو یہاں دکھانے والا ہوں آپ کو بنا کے اور بہت ایزی ورک ہے خالی دوستو یہ خالی سمجھنے کی چیز ہے اگر آپ اس چیز کو سمجھ جائیں گے تو آپ کو بنانا مشکل نہیں ہے اور یہاں پہ آپ نے دیکھا کس طریقے سے ہم نے چپل کو ریڈی کر لیا دوستو کچھ ہی سیکنڈ میں آپ ان چپلوں کو ریڈی کر سکتے ہیں دیکھ لیں کتنی بہترین چپل اور آپ کے سامنے ہم نے اس طریقے سے بنائی ہے اس کے لئے کسی بھی ٹیکنیکل چیز کی جورت نہیں ہے دوستو بلکل سمپل طریقہ ہے یہ اس طریقے سے کون سی مشین میں کس ٹائپ کے فیچرز ہیں وہ میں آپ کو ون بائی ون دکھا رہا ہوں جیسا کہ آپ سامنے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ماہ افتار آٹومیٹک مشین جو فلی آٹومیٹک مشین ہے اور فلی آٹومیٹک کے ساتھ ساتھ اس میں آپ اس کو ریموٹ سے بھی ہنڈلنگ کر سکتے ہیں یا آپ ریموٹ دیکھ رہے ہیں آپ اس ریموٹ سے بھی اس کو آپ ہنڈل کر سکتے ہیں دوستو بلکل آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ بٹنز بھی ہیں یہاں پہ دونوں اپن ڈاون کے سارے بٹنز ہیں کی پیڈ ہے اس کا یہاں ٹائمنگ میٹر ہے پورا بغیردار اور اس کے ساتھ ساتھ از ایل از ہی ریموٹ بھی ہے اس کے ساتھ میں اچھا کہ آپ اس مشین کو فلی آٹومیٹک چلانا چاہتے ہیں تو آپ اسے دونوں طریقے سے ہنڈل کر سکتے ہیں اور آٹومیٹک سے بھی ہنڈل کر سکتے ہیں اور کس کس طریقے کا کام اس میں ہو سکتا ہے کون کون سی چیزوں کی چیزیں بنا سکتے ہیں سلیپر میکنگ بنا سکتے ہیں چپل بنا سکتے ہیں کسی بھی ٹائپ کی چپل جس میں آپ کا ایمبوزنگ ہو گئی فیبریکیشن ہو گئی ہوای ہو گئی ایوہ ہو گئی بلکہ کسی بھی طریقے کی چپل آپ اس کے اندر بنا سکتے ہیں اور سب سے اچھی بات میں دیکھ رہا ہوں میکن انڈیا ہے بلکل تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں خود ہی منفیکشن کرتے ہیں راہل کی میں نے آپ کو یہاں پہ ایک ہی چیز میں نے آپ کو بولی ہے کہ میں جو بھی چیز بناوں گا میں اپنی منفیکشنگ کر رہا ہوں یہاں پہ چاہے آپ شیٹوں میں لے لو چاہے آپ سٹرپ میں لو چاہے آپ مشینوں میں آپ لو چیک ہے آپ کو سارا یہ میکن انڈیا ملے گا اور ایز ویل از یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز اور دکھانا جاؤں گا ہم اس کو لیور سے بک کریں گے ہم اس کو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ اس مشین کو نومل ورکنگ آپ کر ستے ہیں یہ آن آف کا بٹن ہے اور یہ گرین لائٹ ہے یہ ریڈ لائٹ ہے بڑا آٹومیٹک ملک اس کو آپ آٹومیٹک نہیں چلائیں گے اس کو آپ مینولی ورکنگ کریں گے مینولی ورکنگ کریں گے تو اس میں ڈائی کون کونسی لگے اس میں سیم وہی چیزیں ہیں سیم پروسیجر ہے جو آپ فلی آٹومیٹک میں کر رہے ہیں وہ ہی آپ مینول میں کریں گے بڑا مینول میں آپ کو لیور سے اس کو ورکنگ کرنا پڑے گا سیم سنگل فیس کی مشین ہے یہ آپ گھر میں کئی بھی سٹیبلیش آپ کر سکتے ہیں اس کو بھلا گھرے لوں مشینے آپ گھر میں کئی بھی اس کو لگا سکتے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پروپر اگر مان لو جی کس کوئی آپ سے آرڈر کرتا ہے تو یہ ڈیلیوری کے ٹائم پہ اس کو پورا پیک کر کے آپ سے دیلیوری کے ٹائم پہ اس کو پورا پیک کیا جاتا ہے پیک کرنے کے بعد ہی ہم اس کو ٹرانسپورٹ پہ ہم اس کو بھیجتے ہیں ٹرانسٹ کرتے ہیں اس کو اس کے علاوہ اگر میں بات کروں ڈائی کیسے بدلتے ہیں نیچے سے تھوڑا سا اگر آپ بتا سکتے ہیں بالکل یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے آپ یہ لیور اوپر لگا ہوا ہے تو لیور کو ہم اپنڈ ڈاؤن کریں گے اور سیمپل بیسکم یہ جو آپ وڈن کا آپ پلیٹ دیکھ رہے ہیں نیچے وڈن کے پلیٹ کے اوپر ہم ڈائی رکھیں گے اور اس کی پوری پروسیسنگ ابھی میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا آپ کو میں ماشین میں ایک بار جیسے کی کلائنٹ اگر کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ سمجھنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ بھی سمجھ سکتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اور ایز ویل از یہاں پہ ہم نے الگ کیا تھوڑا تھا فرق کیا دونوں میں دونوں میں فرق ہے کہ ویڈیو کا فرق ہے دونوں میں ساری مینول مشینیں یہاں پہ لگی ہوئی ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں بیرنگ والی سپرنگ والی کوئی بھی کلائنٹ اگر کسی بھی طریقے سے بزنس کو سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس طریقے سے چھوٹی مشینوں سے بھی بزنس کو سٹارٹ کر سکتا ہے جو کہ آپ یہاں پہ سارا سٹوک آپ دیکھ رہے ہیں ون بائی ون آپ اور باہر بھی اتنا سارا سٹوک ہے کہ باہر رکھنا پڑ رہا ہے بیلکل 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 اس طریقے سے ہاں ٹھیک ہے تو آپ کو سب چیز سمجھ میں آگئی ہے نا بیسے کمپلیٹ ٹرننگ کس طریقے چپل بنانی ہے آپ نے کیسے دونہ پتل بنانا ہے پیکنگ کیسے کرنا ہے جو بھی سمجھایا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھا کام نہیں ہے ایک میکنگ کرنا بہت ایزی ہے آپ اس کو ویڈیو کالنگ پہ بھی ہم سے سمجھ سکتے ہیں آپ ساری چیز جیسے آپ نے چپل بنانی ہے آپ ایزیلی سیکھئے ٹرننگ لیجیے آپ پر آپ کو پوری ٹرننگ یہاں پر دی جائے گی پوری ٹرننگ ٹیم ہے یہاں پر میرے پاس آپ کو پورا ٹرننگ کے لیے پورا فل سپورٹ میں فل سپورٹ میں ایک چیز کیسے بنانی ہے اگر ایک نیا بندہ ایک نیا پرسن اس بزنس میں جڑ رہا ہے یا کسی بزنس میں جڑ رہا ہے تو اس کو ایک بنانا تو آنا چاہیے کس طریقے سے کوئی چیز بنانی ہے تو اس کی پوری ٹرننگ یہاں پر دی جائے گی وہ تو سکھایا جائے گا اس کو دوستو دوستو اس ویل از یہاں پر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ آپ کس طریقے سے مولڈ سارے آپ دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کو جینڈس لیڈیز کیٹس کوئی آپ کو ڈیزائنر جگ جگ والا کوئی آپ کو ایسا آپ کو مولڈ چاہیے اور ڈائی چاہیے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یا ڈیزائنر مولڈ ہے یہاں پہ آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اور دوستو یہاں پہ میں آپ کو ایک مشین دکھانا چاہوں گا ماہ افتار فلی اوٹومیٹک مشین جیسے کی میں نے ابھی آپ کو ساری مشینیں دکھائی ہیں اور اسی میں میں نے آپ کو ایک مشین یہ بھی دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی مشین فلی اوٹومیٹک ہے ریموٹ سے ورک کرے گی آپ اس کے اندر چپل کی کوئی بھی ورائٹی دوستو اس کے اندر بنا سکتے ہیں ایزلی اور ورک کر سکتے ہیں دوستو ابھی تک آپ نے چپل کو دیکھا تھا کہ آپ نے چپل ریڈی کر لی کس طریقے سے آپ نے ریڈی کر ہی ہے اور ایز ویل ایز چپل کے بعد بات آتی ہے پیکنگ کی دوستو کی پیکنگ بھی تو کرنا ہے مالہ میں تو اس کے لیے آپ یہاں پہ باکسز دیکھ رہے ہیں کہ آپ ان باکسز کے اندر جو ہم پروائٹ کروار رہے ہیں کلائنٹس کو آپ باکسز اندر پیک کر آپ مال کو آگے مارکٹ کے اندر اتار سکیں اور یہ چیز یہ ایوہ پتے ہیں جیسے رنگ برنگ یہ آپ نے چپلے بنانی ہے کچھ ایوہ ٹائپس کی اور وہ بنا سکتے ہیں یہاں پہ آپ کیمیکلز دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریڈیوسر نائٹرو پرائیمر اور یہ سیلیکون کی کینی ہے اس طریقے سے کینی آتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کینی ہے سیلیکون کی چپل کو چمکانے کے لیے کام آتی ہے اور یہ پرنٹنگ فریمز یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرنٹنگ فریمز آپ پرنٹنگ آپ کریں گے اور دوستو ایک نہیں دو نہیں کم سے کم یہاں پہ آپ کو کم سے کم ہجاروں کی تعداد میں آپ کو پرنٹنگ فریم بھی آپ کو ملیں گے آپ اس چپل کے پرنٹنگ کر سکتے ہیں آئی سر میں آپ کو دکھانے والا ہوں یہاں پہ آپ کو کس طریقے سے روم میٹرل سے آپ کو ہر طریقے کی کوالٹی ملے گی دیکھو آپ اگر یہاں پہ دیکھنا چاہیں گے کہ ہمارے ہندوستان میں جتنی بھی جنسنکیا ہے اور جتنے بھی کروڑوں لوگ کام کر رہے ہیں اس بزنس کے اندر مین جو موٹیف ہے وہ شیٹو کا ہی ہے اچھا مشین تو آپ نے لگا لی ون ٹائم آپ نے بپار کر لیا بڈ اس کے ساتھ ساتھ شیٹو کا ویرائیٹی کا کوالٹی کا ہونا بہت جروری ہے یہاں پہ میں آپ کو جو دکھا رہا ہوں وہی چیز یہ کہ کر کے دکھانا چاہ رہا ہوں کہ کس طریقے سے آپ کو ساری ویرائیٹی آپ پہ ملے گی ساری کوالٹی ملے گی الگ الگ آرٹیکلز ملیں گے اور کوئی آپ کا کشمائیشن کوئی آپ ڈیجائن بنوانا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے بھی مولڈ کروا سکتے ہیں تو میں آپ کو ون بائی ون دکھانا چاہوں گا یہاں پہ کس طریقے سے آپ شیٹے لے سکتے ہیں یہاں سے تو سب سے پہلے آپ شیٹ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ ڈیزائننگ دیکھ رہے ہیں کہ آلرڈی اس کے اندر ڈیزائننگ بنا ہوا پورا ملکل آپ کوئی بھی ایک کوئی برانڈڈ چپل بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس سے ریلیٹیڈ اس ٹائپ کی شیٹ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو اور بھی شیٹے یہاں پہ دکھانا بان بائی ون یہ تو سیجمنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی بھی کلائنٹ اگر آن لائن آرڈ کر رہا ہے تو وہ ڈیزائن کے اقوارڈنگ سائز کے اقوارڈنگ اور گیش کے اقوارڈنگ وہ سب چیزیں ہم سے پوچھ سکتا ہے آن لائن سارے کام ہم سے کر سکتا ہے ٹھیک ہے چلی دوسری ورائیٹی دیکھ لیتے ہیں اور ایز ویل میں آپ کو یہاں پر ساری ورائیٹی دکھانا جاؤں گا ایک ایک کر کے آپ دیکھ رہے ہیں کتنی کونٹیٹی یہاں پر رہتی ہے شیٹس کی آپ کو جتنا رو میٹیل چاہیے آپ لے سکتے ہیں جیسا کی آپ یہ والی کوالٹی آپ دیکھ رہے ہیں یہ پلین شیٹ ہے اس پہ آپ کسی بھی طریقے کی پرنٹنگ کر سکتے ہیں کوئی اپنا برانڈ بنا سکتے ہیں کوئی آپ نے اپنا نام لکھنا شیٹ کے اوپر آپ وہ چیز یہاں پر لکھ سکتے ہیں اور ایز ویل ایز یہاں پر اور بھی ڈیزائن میں آپ کو کور کرنا چاہوں گا یہاں پر آپ کو ون بائی ون اور جیسا کی آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیزائننگ الگ ہے اچھا یہ دیکھئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیزائننگ یہ ڈیزائننگ الگ ہے اس میں دیکھیں گے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس ٹائپ سے کوالٹی یہ جینٹس کی کوالٹی ہے یہ ڈیزائن بلکل ڈیفرنٹ ہے الگ ڈیزائن سا یہ آچھا یہ گری کلر ہے گری کلر ہے اس میں کلر وائز تو دیکھو کوئی بھی کلائنٹ اپنی کشٹمائیشن کلر بنوا سکتا ہے یہاں پہ آچھا کلر میں آپ کو یہاں پہ ون بائی ون دکھا رہا ہوں کہ کوئی بھی کشٹمائیشن کلر کا ہے تو وہ اپنے اکوارڈن لے سکتا ہے یہاں پہ آچھا چھیک ہے اس کے لابہ اور کچھ ورائیٹی دیکھ لیتے ہیں ویسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری ان کے پاس کلیکشن رہتی ہے یہاں پہ شیٹس کی یہ بلکل ڈیفرنٹ کلیکشن ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بلکل امبوزنگ بلکل آپ کو کچھ نہیں کرنا شیٹ کے اوپر آلرڈی کلر فول ڈیزائننگ شیٹ ہے یہ آپ سٹیپ ڈالیے کٹنگ کیجئے اور سیل آؤٹ کردی ڈیریکٹ مارکٹ کے اندر آپ یہ ڈیزائن جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ سارے ڈیزائن اس میں کلر جو امبوزنگ ہے آپ بلکل نیو ڈیزائن یہاں پہ آپ دیکھئے ایک شیٹ میں نے آپ دیکھائی ہے امبوزنگ نیو ڈیزائن میں کافی اچھی لگ رہی ہے بہت اچھی شیٹ یہ آپ دیکھیں لیڈیز کے اندر فلوورز سارے لیڈیز کے ڈیزائن سارے اور کافی پسند کیا جاتے بلکل ایس ویلی آپ یہ ڈیزائن دیکھ رہے آپ دیکھ پوری پوری پینٹنگ نہیں کرنی یہ ریڈی میٹ ڈیزائن دیکھیں گے بلکل ڈیزائن سارے 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 شیٹ ہر دیزائن کی ہر کس مائزیشن ہر ویرائیٹی آپ کو شیٹ یہاں پہ ملے گی اور ایز ویل ایز شیٹ تو ہم نے لے لی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سٹیپ کی بھی ریکوائیمنٹ پڑتی ہے جیسا کی یہاں پہ میں دکھانے آیا ہوں اچھ یہ ربڑ کا سیجمنٹ ہے کہ اگر ربڑ سٹیپ چاہیئے تو رہی ہے ابھی رائیٹ لیڈیس میں ہی ابھی اتنا بوم ہے مال کے اندر کہ آپ الگ الگ ویرائیٹی میں کام کر سکتے ہیں اچھ آپ جینٹ کی دیکھر ہیں ویرائیٹی اوپر جینٹ کی ساری جینٹ کی ہے اچھ ساری ویرائیٹی روپی جی جگہ نہیں ہے یہ دبل کلر سٹیپ یہ روپی ہمیں ویرائیٹی بنانی دوستو جی روپی جی آپ نے ساری مشین کے بارے میں سب باتا دیا اور روو مٹیل کے بارے میں سب باتا دیا اب میری آڈینس کے میند میں بھی پرائز کی رہنے والی کیونکہ آپ منوفیکچر ہیں تو آپ پرائز روپی پھر ملتے اگلی ویڈیو میں تل دن اپنا دھیان رکھے stay safe thank you so much